چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں یعنی قلم بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا حلاق ہونا ہے جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے بوئے مکو جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے بوئے مکو اگر چی ڈوب کشتی ڈوب تائے گرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم گلستان کا بابے آٹھوہ باب کا لیسن نمبر دو پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بیان فرماتی ہیں حکمت سے حکمت انوکی بات دانشمندہ بات دانشمندانہ بات دو کس رنج بہودہ بردند بردن مردہ ہوتا لے جانا بردن رنج مانے غم اور بہودہ مانے بیکار خوامخا کس مانے شخص دو شخص بیکار رنج و غم لے گئے دو شخص بیکار رنج و غم لے گئے وہ سعی بے فائدہ کردند سعی من کوشش بے فائدہ منے بغیر فائدہ یعنی بیکار فائد بیکار کوشش کی دو شخص بہودہ اور بیکار خوامخا غم لے گئے اور بیکار کوشش کی وہ دو کون ہیں ایک وہ کے اندوخت اندوختنمظر جمع کرنا ایک وہ جس نے جمع کیا و ناخرد اور نہیں کھایا یعنی ناتو دیا کسی کو اور ناخرد کھایا ایک وہ جس نے جمع کیا اور نہیں کھایا و دیگر آنکھ آموخت اور دوسرا وہ شخص جس نے آموخت سیکھا آموختنمظر سیکھا یعنی علم حاصل کیا ورنہ کرد اور نہیں کیا یعنی عمل نہیں کیا اور دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور عمل نہیں کیا تو دو شخص بیکار رنج و غم لے گئے اور بیکار کوشش کی ایک وہ شخص جس نے جمع کیا اور نہیں کھایا اور دوسرا وہ جس نے سیکھا اور عمل نہیں کیا اب یہاں سے جو ہے ایک مسنوی بیان فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں اور علم چندہ کے بیشتر خانی چوں عمل در تو نیست نادانی دانستن مطر جاننا اور نادانی تو نہیں جانتا علم تنجہ کے چتنا کے تو بیشتر معنی زیادہ خانی تو پڑھ لے یعنی علم جتنا کے زیادہ تو پڑھ لے علم تو جتنا بھی زیادہ پڑھ لے چندہ کے علم جتنا بھی زیادہ تو پڑھ لے چوں عمل در در من میں تو من تیرے جب عمل نہیں ہے تر تو تیرے اندر نیست نادانی تو تو بلکل جاننے والا نہیں ہے اگر تجھ میں عمل نہیں ہے تو تو نادانی یعنی نادان چوں عمل در تو نیست جب عمل در تو تیرے اندر نہیں ہے نادانی تو تو نادان ہے جاہل ہے اب کریں گے علم جتنا بھی تو زیادہ پڑھ لے جب عمل تیرے اندر نہیں ہے نادانی تو ناجان ہے انجان ہے نادان ہے نا محقق بوت ندانش مند چار پائے بروں کتاب چند نا محقق بوت نا محقق بن سکتا ہے نادانش مند اور نا آقل مند نا محقق بن سکتا ہے تو اور نا آقل مند کے چار پائے بروں کتاب چند چار پائے کے جانور ہے کے بروں کے جس پر کتاب چند کے چند کتاب لدی ہوئی ہیں جانور ہے جس پر کتاب لاد دو تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا ایسے ہی تو کتنا ہی پڑھ لے جب تو عمل نہیں ہے تو تو بلکل ناجان ہے جاہل ہے نا محقق بن سکتا ہے نادانش مند چار پائے بروں کتاب چند کہ ایک چاوپایا ہے ایک جانور ہے کہ بروں کتاب چند کے جس پر چند کتابیں ہیں بروں کتاب چند کے جس پر چند کتابیں ہیں آ تہی مغز راچ علم و خبر کے برو ہی زمست یا دفتر آ من وہ اس تہی من خالی مغز من جو ہے مغز یعنی دماغ اس خالی دماغ والے کو یعنی جانور کو جرامن کو چے علم و خبر کیا علم و خبر اس خالی دماغ والے کو کیا علم و خبر ہے یا اس کو کیا پتا اس خالی دماغ والے کو کیا علم و خبر ہے کہ برو ہی زمست یا دفتر کہ میرے اوپر لکڑیوں کا بوجھ ہے کہ برو ہی زمست یا دفتر کہ میرے اوپر لکڑیوں کا گٹھر ہے ہی زمانے لکڑیوں کا گٹھر یا دفتر یا کتابوں کا دفتر ہے اس خالی دماغ والے کو کیا علم و خبر ہے کہ برو ہی زمست یا دفتر کہ میرے اوپر لکڑیوں کا گھٹھر ہے یا کتابوں کا دفتر یہ ہو گیا اتنا اب اس کے بعد ایک حکمت بیان کر رہے ہیں پھر حکمت علم از بحر دین پروردن است نہ از بحر دنیا خردن علم از بحر بحر من لیے دین پروردن پروردن من بڑھانا پالنا پرورش کرنا نہ از بحر دنیا خردن نہ کہ دنیا کھانے کے لیے علم دین بڑھانے کے لیے ہے علم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ دین کو پرورش کی جائے اور بڑھایا جائے علم دین بڑھانے کے لیے ہے نہ از بحر نہ کہ نہ کہ دنیا کھانے کے لیے نہ اس لیے کہ دنیا کھانے کے لیے تو علم دین بڑھانے کے لیے ہے نہ کہ دنیا کھانے کے لیے اب اس کے بعد یہاں پر بیان فرما رہے ہیں شیئر ہر کے پریز و علم و زہد و فروخت خرمنے گرد کرد و پاک بسوخت سوختن مزدر ہوتا ہے جلانا ہر وہ جس شخص نے پریزگاری علم اور زہد کو فروختن مزدر بیچ دیا جس شخص نے پریزگاری علم اور تقوی کو فروخت کر دیا جس شخص نے پریزگاری علم اور تقوی کو فروخت کر دیا بیچ دیا خرمنے گرد کرد خرمنے گرد کرد ایک کھلیان خرد کرد ایک کھلیان جمع کیا اس نے کھلیان جمع کیا وہ پاک بسوخت پاک مانے اور سب کچھ سوختن مزدر جلا دیا اور اس نے ایک کھلیان جمع کیا اور اسے جلا دیا خلیان یعنی وہ چیز ہوتی ہے جو سارا کھوڑا کا بڑا ہوتا ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں جیسے کہ کیوں وغیرہ نکالنے کے بعد کھیت میں تو اس کو کھلیان ہو گیا تو ایک وہ ہر وہ جس جس نے پریزگاری علم اور تقوی کو فروخت کر دیا خرمنے گرد کرد ایک کھلیان گرد کرد جمع کیا اور پاک بسوخت اور سب کو جلا دیا اب اس کے بعد فرماتے ہیں پند پند معنی ہوتا ہے نسیح چا عالم ناپریزگار کور مشعلہ دارست یہدہ بھی وہوہ لا یحتدی گناہوں سے بچنے نا بچنے والا عالم عالم ناپریزگار اس کا پورا معنی ہوتا ہے یعنی نا بے عمل عالم یعنی مراد کہیں گے گناہوں سے نا بچنے والا عالم کور معنی اندہ ایک اندہ ہے کہ گناہوں سے نا بچنے والا عالم ایک کیا ہے اندہ ہے مشعلہ دارست دارستن مزدر رکھنا مشعلہ یعنی مشعلہ دارست یعنی چراغ رکھنے والا ہے یعنی گناہوں سے نا بچنے والا عالم وکندہ ہے جو کہ شمعہ رکھنے والا یہدہ بھی اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے وہ ہوا لا یحتدی اور وہ خود رہیاب نہیں ہوتا خود رہ حاصل نہیں کرتا ہے جیسے کہ تو یہ ہو گیا کہ جو علم اپنے عمل ہے نہیں اس کے پاس تو خود اس سے لوگ فیض حاصل کر کے جا رہے ہیں لیکن وہ خود اپنے ازاد کو نہیں سوار رہا ہے تو یہاں پر یہ کہ بغیر علم بغیر عمل کا علم کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے تو یہ عالم ناپریزگار کور مشعلہ دارست کے بے عمل یعنی گناہوں سے نا بچنے والا عالم ایک اندہ ہے جو ایک شمعہ رکھتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر بیان فرما رہے ہیں بیت یہ بھی بیت وہاں ہوتا ہے شہر فارسی گندر بے فائدہ ہر کے عمر درباخت معاچیزیں نخرید و ضرب بینداخت بے فائدہ ہر کے عمر درباخت یعنی عمر درباخت باقتن مذہر ہوتا ہے گوا دینا گزار دینا بے فائدہ حجی شخص نے عمر بے فائدہ گزار دی بے فائدہ ہر کے عمر درباخت جس شخص نے ہر کے جس شخص نے عمر بے فائدہ گزار دی بے فائدہ ہر کے عمر درباخت جس شخص نے بے فائدہ عمر گزار دی معاچیزیں نخرید کوئی چیز نہیں خریدی معاچیزیں نخرید اور اس نے کوئی چیز نہیں خریدی وزر بینداخت انداختن وزر ہوتا ہے پھیک دیا اور روپیہ پیسہ پھیک دیا بیکار جس نے عمر گوا دی اس نے کوئی چیز نہیں خریدی یا ماچیزیں نہ خرید کوئی چیز اس نے نہ خریدی وہ زر بینداخت اور روپیہ پیسہ پھیک دیا اب یہاں پر ایک اور پندر نصیحت بیان کر رہے ہیں ملک از خردمندہ جمال گیرد و دین از بریزگارہ کمال یابد بادشاہ بہ نصیحت خردمندہ ازا محتاج تر اند کے خردمندہ بقربت بادشاہ ملک مانے ملک از من سے خردمندہ اقل مندوں سے جمال گیرد یعنی زیب و زینت حاصل کرتا ہے و دین از پریزگارہ اور دین پریزگاروں سے کمال یابد کمال پاتا ہے کمال حاصل کرتا ہے بادشاہ بہ بادشاہوں کے لئے بہتر ہے کیا ہے بادشاہ بہ نصیحت خردمندہ بادشاہ بہ من سے نصیحت خردمندہ بادشاہ جو ہیں وہ خردمندوں کی نصیحتوں کے اس سے زیادہ محتاج ہیں بادشاہ بے نصیحت ہیں خردمندہ ازا محتاج تر اند کہ بادشاہ اقلمندوں کی نصیحتوں کے اس سے زیادہ محتاج تر من زیادہ اس سے زیادہ محتاج ہیں کہ خردمندہ جتنا کے اقلمند با قربت بادشاہ جتنا کے اقلمند بادشاہ کی قربت کے محتاج ہیں اب یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اقلمندوں سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے اور دین پریزگاروں سے کمال پاتا ہے بادشاہ بے نصیحت خردمندہ اور بادشاہ اقلمندوں کی نصیحت کے اس سے زیادہ محتاج ہیں بادشاہ بے نصیحت خردمندہ بادشاہ اقلمندوں کی نصیحت کے ازاں اس سے ترمنے محتاج تر اس سے زیادہ محتاج ہیں کہ جتنا کے خردمندہ جتنا کے اقلمند اقل مند با قربت بادشاہ جتنا کہ اقل مند بادشاہوں کے قربت کے تقرب کے محتاج ہیں یعنی اقل مند کو اگر قربت ملے نہ ملے لیکن بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ اقل مندوں کی نصیحتوں پر زیادہ دھیان دیں کہ وہ زیادہ محتاج ہیں تو پورا معنی ہو گیا کہ بادشاہ اقل مندوں کی نصیحت کے اس سے زیادہ محتاج جتنا کہ اقل مند بادشاہوں کے تقرب کے اب اس کے بعد یہاں بیان فرما رہے ہیں پندے اگر بشنوی اے بادشاہ درہما دفتر بہ عظیم پند نیست پندے اگر بشنوی اے بادشاہ اگر تو کوئی نصیحت سننا چاہتا ہے اے بادشاہ اگر کوئی نصیحت تو سننا چاہتا ہے درہما دفتر پورے دفتر میں عظیم پند اس پند نصیحت سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے اے بادشاہ اگر تو کوئی نصیحت سننا چاہتا ہے تو تمام دفتر میں ان تمام کتابوں میں اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے وہ نہیں چاہ رہی ہے کیا نصیحت ہے اے بادشاہ اگر تو کوئی نصیحت سننا چاہتا ہے درہما دفتر تمام کتابوں میں عظیم پند یعنی بہتر تمام کتابوں میں اس سے بہتر بہعظیبند اس سے بہتر نصیحت نہیں ہے وہ کیا ہے جز بخیرد مند مفرمہ عمل گرچ عمل کار خیرد مند نیست اس کا معنی ہے جز بخیرد مند مفرمہ عمل یعنی اقل مندوں کے علاوہ کام کسی شخص کو ناسوب اس کا پورا کا معنی ہوگا مفرمہ بخیرد مندہ یعنی جو کام بھی سپرد کر تو اقل مند کو ہی سپرد کر تو پورا کا جز بخیرد مندہ مفرمہ عمل اقل مندوں کے علاوہ کام کسی کو ناسوب مفرمہ ما نافیہ ہے اور فرمہ یعنی اقل مند کے سوا کام کسی کو ناسوب گرچ عمل کار خیرد مندہ نیست اگرچہ وہ عمل اقل مندوں کا کام کا نہیں ہو یعنی اگرچہ وہ عمل اقل مندوں کا کام نہ ہو تو آپ کہیں گے اگرچہ وہ عمل اقل مند کا کام نہ ہو بلکہ بہت معمولی ہو لیکن پھر بھی اقل مند کو ہی سون جز و خیرد مند مفرمہ عمل اقل مندوں کے علاوہ کام کسی کو ناسوب اگرچہ وہ عمل اقل مندوں کا کام نہیں ہے حکمت سی چیز پائیدار نمانت مال بے تجارت و علم بے بحث و ملک بے سیاست کہہ رہے ہیں سی چیز سی من چیز سی من تین چیز من چیز پائیدار منے دائمی اور بقا باقی رہنے والی نمانت نہیں رہتی ہیں سی چیز پائیدار نمانت تین چیزیں باقی نہیں رہتی مال بے تجارت بغیر تجارت کا مال تین چیزیں پائیدار باقی نہیں رہتی ہیں مال بے تجارت بغیر مال بغیر تجارت کا مال باقی نہیں رہتا ہے و علم بے بحث اور بغیر بحث کا علم مال بغیر تجارت کے نہیں رہنے والا اور علم بغیر بحث کے وہ ملک بے سیاست اور ملک بغیر تدبیر کے باقی نہیں رہتا ہے یعنی اگر وہ تدبیر نہ ہو تو ظالم اور شرپسند اس کو ختم کر دیں گے تو چین چیزیں باقی رہی رہتی ہیں مال بغیر تجارت کے علم بغیر بحث کے اور ملک بے تدبیر کے اس کے بعد ہے وقت بلطف گوئی و مدارہ و مردمی باشند کے در کمندے قبول آوری دلے وقت کسی وقت بلطف گوئی مہربانی اور نرمی میں بات کرو ایک وقت مہربانی میں بات کرو و مدارہ مدارہ معنی ہوتا ہے خاطر داری مردمی لوگوں کا یعنی کہیں گے ایک وقت مہربانی اور خاطر توازوں سے بات کرو وقت بلطف گوئی و مدارہ و مردمی باشند کے در کمندے قبول آوری دلے کسی وقت مہربانی اور خاطر توازوں مردمی کا معنی خاطر توازوں پورے کرلیں اس کا اور خاطر داری اور شرافت مروت تو کسی وقت جو ہے نرمی اور خاطر اور مدارہ مدارہ و مردمی اور شرافت سے تم بات کرو کیوں؟ کہ باشد کہ ہو سکتا ہے کہ در کمندے قبول آوری دلے کہ ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی کمند کسی کو بھسا لے کہ ہو سکتا ہے کہ در کمندے قبولے کہ قبولیت کی کمند میں قبولیت کے جان میں آوری دلے کسی دلے کو تم بھسا لے یعنی کسی وقت تم مہربانی اور خاطر توازوں اور شرافت سے بات کرو باشد کہ ہو سکتا ہے کہ در کمندے قبول آوری دلے کہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ تم قبولیت کی کمند میں قبولیت کے جان میں کسی دل کو تم بھسا لے وقت بقہر گوئی کہ صد کوزہ نبات گہ گہ چنا بکار نعیت کے ہنزلے وقت بقہر گوئی کسی وقت بقہر گوئی غصے میں بات کرو اور کسی وقت غصے سے بات کرو کہ صد کوزہ نبات نبات تم معنی ہوتا ہے مصری اور قوزہ معنی پیالہ صد معنی سو کہ مصری کے سو پیالے بھی اور کسی وقت تم غصے میں بات کرو کہ مصری کے سو پیالے بھی گہ گئے کبھی کبھی چنا بکار نعیت اس طرح سے کام نہیں آتے کہ ہنزلے جس طرح سے ایلوہ کرتا ہے یعنی کہیں گے کہ کسی وقت تم غصے میں کام کرو کبھی 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 سو پیالے سو پیالے بھی جس طرح سے ایلوہ کرتا ہے حکمت رحم آوردن بر بدان ستمست بر نیکان وعفو کردن زالیما جو رست بر درویشا رحم آوردن رحم کرنا بر بدان بروں پر ستمست ظلم ہے بر نیکان نیکوں پر یعنی بروں پر رحم کرنا نیکوں پر ظلم کرنا ہے بروں پر رحم کرنا نیکوں پر ظلم کرنا وعفو کردن از ظالمان اور ظالموں کو ماف کردینا جو رست ظلم ہے ذاتی ہے بد درویشا فقیروں پر تو پورا معنی ہوگا کہ بروں پر رحم کرنا نیکوں پر ظلم ہے اور ظالموں کو معاف کرنا جو رست بردرویشاں فقیروں پر ظلم اور زیادتی ہے بس اس کے بعد یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اور ایک دیکھ لیتے ہیں خبیص راچوں تاہد کنی و بنوازی بدولت تو گنہ می کند با امبازی خبیص میں نے جو ہے بدتینت اور برا اور تاہد میں نے کہا ہے دیکھ بھال کرنا نیکی داشت کرنا بنوازی اور نواختن مزدر نوازنا نوازی تو نوازے گا بدولت تو تو تیری دولت میں امبازی شریک ہو کر گئے تو تیری دولت میں شریک ہو کر گناہ می کند گناہ کرے گا گنہ یہ گناہ کا مخفف ہے امبازی شریکت کرنا خبیص راچوں تاہد کنی و نوازی یعنی برے کو اگر تو اس کی دیکھ بھال نگی داشت کرے گا اور اس کو نوازے گا بدولت تو تو تیری دولت میں با امبازی شریک ہو کر گناہ می کند وہ گناہ کرے گا برے کو اگر تو دیکھ بھال کرے گا اور اس کو نوازے گا بدولت تو با امبازی گناہ می کند تو تیری دولت میں شریک ہو کر گناہ کرے گا پند نصیحت بردوستیں بادشاہ اعتماد نتوا کرد و بر آواز خوش کودکان کے آن بخیال مبدل شود و این بخواب متغیر گردد پند مانے نصیحت بردوستیں بادشاہ بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نتوا کرد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بردوستیں بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نتوا کرد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے و بر آواز خوش کودکان کودکان مانے بچوں آواز خوش کھوش کھوش یعنی اچھی آواز اور بچوں کی اچھی آواز پر تو دو چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کی اچھی آواز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور وجہ بیان کرنا ہے وہ کیوں کہ آن بخیال مبدل شبد کہ آہ کہ وہ یعنی بادشاہوں کی جو دوستی ہوتی ہے وہ ایک خیال سے بدل جاتی ہے وہ آہ با خیال مبدل شوت کہ وہ ایک خیال سے بدل جاتی ہے وئی با خواب متغیر گردد اور یہ یعنی بچوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک خواب سے ایک رات کے خواب سے تبدیل ہو جاتی ہے یعنی بادشاہوں کو کوئی دوسرا خیال آیا تو فوراً ان کی دوستی کیا ہو جاتی ہے دشمنی میں بدل جاتی ہے اور یہ جو بچوں کے آواز ہوتی ہے یہ خواب آیا ان کو اور یعنی ان کو احتلام ہوا بلوغ ہوا تو بلوغ ہونے کے بعد جو بچوں کے آوازیں ہوتی ہیں وہ آہم طور پر پھٹ جاتی ہیں تو اب ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ بر آواز خوش بچوں کے اچھی آواز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یعنی بادشاہوں کی دوستی ایک خواب سے بدل جاتی ہے اور یہ ایک خواب سے تبدیل ہو جاتی ہے یعنی بچوں کے آوازیں خواب سے تبدیل ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے تو یہ آج کا جو سبق تھا گولیز تھا آٹھم باب کا لیسن نمبر دو ہم نے آپ پورے ترجمے کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں کوئی کمی ہو تو اسلام فرمائیں ہمارے چینل مفتی گولیز میں سپاہی لرسنی دامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں اور تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ سرانے شریک ہو جائیں آن لائن پانچ سالہ علم کورس حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں اللہ تعالی ہم سب کے حور میں بے شمار برکتی اطلاف فرمائیں جزاکم اللہ و خیرہ